اسلام علیکم پیارے دوستو آپ سب کو اسلام سنٹرل میں خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیرد سے ہوں گے شب بارات کے ان خصوصی ویڈیو سیریز میں آج آپ لوگوں کے ساتھ رسک میں بتہاشہ اضافے کے لیے ایک خاص نفل کا طریقہ بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ کا اگلا آنے والا سال انشاءاللہ بہت خوشحال گزرے گا چونکہ بہت سارے حادیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شب بارات اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پچھلے سال کے حساب و کتاب کے ساتھ ساتھ آنے والے سال کے فیصلے بھی ہوتے ہیں تو اپنا اگلا سال خدا سے اپنے مرضی کا لکھوائے خدا کے حضور خوب منت و سماجت کرے اور آجزی کے ساتھ اپنا مطالبہ رکھے انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک اسلام سنٹرل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسلام سنٹرل کو سبسکرائب کریں آجزی اور ان کے سارے خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہیں تو جو بھی مانگے نہایت آجزی کے ساتھ مانگے میشن اللہ کے سوا کوئی بھی ہماری حالات اور وقت کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا کلم ابھی چلے نہیں ہیں یہ کلم چلنے سے پہلے خدا کو اپنے حق میں فیصلے لکھنے پر مجبور کر دے خدا کے سامنے بلند کر دے خود کو اور خدا کے سامنے بلندی یہ ہے کہ ذات کے سامنے سر جھکایا جائے اور سر ایسا جھکے ایسا جھکے کہ پھر کبھی اٹھنے کی جسارت نہ کرے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تک دیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتیری رضا کیا ہے یہ نفل ادا کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے شابان کی پندوی شب دو رکعت نماز پڑھنی ہے ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک بار سور اخلاص پندرہ پندرہ مرتبہ اور سلام کے بعد درود شریف ایک سو مرتبہ پڑھ کر ترقی رسک کی دعا کرنی ہے اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی رسک میں بے پناہ اضافاف عطا فرمائے گا اور رسک میں فراوانی ہو جائے گی اس دعا کے ساتھ دوستوں کے جہاں پر بھی ہے خوش آباد رہے ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ